میرا نام عامر پٹنی ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ادارے کے مالکان آپ کو ترابی پڑھنے کی اجازت نہ دیں تو اس کی شرعی صورت کیا ہو جی حضور غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اگر کہیں پر جوب بغیرہ کرتا ہے کسی ادارے میں کسی فیکٹری میں کسی بھی جگہ پر اور وہ جو اس کا سیٹھ ہے جو مالک ہے وہ اگر نماز ترابی پڑھنے کی دورانے ڈیوٹی کی اجازت نہیں دیتا تو کیا حکم ہوگا یہاں دو صورتیں ہیں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ادارے کے مالکان جماعت کے ساتھ ترابی پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے یعنی جس ٹائم میں یہ جواب کرتا ہے وہی ٹائم نماز ترابی کا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی جو ڈیوٹی ٹائم ہے یہ ڈیوٹی ٹائم عشاء کے وقت سے لے کر فجر کے وقت تک ہے اس دوران وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے تو اجازت دیتے ہیں لیکن ترابی کی اصلن اجازت نہیں دیتے کہ یہ بغیر جماعت بھی پڑھ سکے اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے تو اگر تو پہلی صورت ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا منع کرتے ہیں اور بعد میں یہ ہے کہ فجر سے پہلے پہلے اس کو گھر جانے کی اجازت دے دیں گے یا وہیں پر یا گھر جا کر کہیں بھی یہ ترابی کی نماز پڑھ سکے گا اگرچہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے گا تو ایسی صورت میں جو ہے اگر مالکان اجازت نہیں دیتے اور یہ تراوی جماعت کے ساتھ نہیں پڑتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ مالکان کو چاہیے یہ ہی کہ وہ ان کو اجازت دیں اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے وہ ان کو اجازت دے دیں کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز تراوی پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی تو اس کی برکت سے ان کے رزق میں فراوانی ہو جائے گی اور دوسری صورت یہ کہ وہ اصلا ہی نماز تراوی پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے کہ فجر تک اس کی وہیں ڈیوٹی ہے اور فجر تک اس کو بالکل تراوی نہیں پڑھ سکے گا ایسی صورت میں اس کا وہاں پر نوکری کرنا ہی جائز نہیں ہے جبکہ وہاں پر نوکری کرنے کی وجہ سے اس کو تراوی پڑھنے کی سہولت حاصل نہ ہو سکے گی تو پھر اس کو نوکری چھوڑ دینے کا ہاں نوکری چھوڑ دیں یا ان دنوں کی چھٹیاں لے لے یا ان کو بولے کہ ایک آتھ گھنٹے کی بھلے آپ میری کھٹوٹی کرلیں میں تراوی ضرور پڑھوں گا اگر یہ وہاں تراوی پڑھ لیتا ہے ان کے منع کرنے کے باوجود بھی پڑھ لیتا ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہاں رہتے ہوئے اس سے تراوی پڑھنا ممکن نہیں تو اب اس کا وہاں پر نوکری کرنا بھی جائز نہیں ہے